یہ بڑا ڈھونڈ ڈھونڈا کہ ہم اس کے لیے اسٹپنی لے کر آئے ہیں یہ جیپنیز اسٹپنی ہے آپ یہ دیکھئے ڈن لپ کا ٹائر ہے ڈن لپ کا ہے یہ ٹائر روزارہ رمضان خان برینڈ نیو اسٹپنی ہے یہ ابھی تک یہ ٹائر چلا نہیں ہے روٹ پہ یہ آپ دیکھیں یہ اسٹپنی ہم اس کے لیے لے کر آئے ہیں آج ڈھونڈ کے پورا ڈھونڈ ڈھونڈا کے بلکل برینڈ نیو ایک دفعہ بھی یہ ٹائر نہیں چلا ہے ہاں اس کو ایسے رکھو اور یہ ہی بارہ کٹ سائز ہے اس کا اور نہیں نہیں ایسی سیدھا رکھو دوسری طرح پہلے رکھو ذرا یہ اسٹپنی ہی اس کے اندر فٹ آئے گی کیونکہ اگر آپ چودہ کی اسٹپنی لیتے ہیں تو وہ آئے گی نہیں تیرا کی آتی نہیں اس میں ملتی نہیں ہے اور یہ اسٹپنی آپ دیکھیں بالکل ٹائر فٹ آ گیا کارپٹ ہم نے اس لیے بچھایا ہے کہ شور شرابہ نہ ہو چونکہ اسٹپنی کو لگنے کا کچھ وہ نہیں دیا ہے یہ جیک دکھانا رمضان ہم رکھنا اس کے لیے گاڑی کے اپنا جو جیک ہے اس پہ ہمیں کوئی بروسہ نہیں یہ ہم جیک لے کر آئے ہیں آپ دیکھئے قابلی جیک ہے اور یہ ہے ٹویٹا کا یہ جیک لے آئے ہیں پروڈ لے آئے ہیں اب یہ کارپٹ رکھنے سے شور نہیں کرے گی یہ ہماری اسٹپنی آ گئی یہ اسٹپنی آ جائے گی اب ٹرپ کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس اسٹپنی کو الٹ کے رکھو پپلٹ کے رکھو رمضانہ سے تاکہ اس کے بیچ میں سمان آ جائے ہمارا یہ کمپریسر تو خیر ہمارے پاس بھی ہوتا یہ آپ دیکھیں اسٹپنی کیسی بہترین فٹ آ گئی ہے یہ دیکھیں یہ اب اس کے اوپر سمان آ جائے گا یہ سیٹ بند ہو جائے گی سمان آ جائے گا یہ ہمارا جیک آ گیا جیک بھی سیدھر آ جائے گا ہمارا نیچے اور یہ ساری جگہ سمان ہو کے اوپر یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اسٹپنی بہترین آ گئی جیک آ گیا یہ آلٹو پاکستانی آلٹو کے اسٹپنی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ پچھلے ویل اس کا اتارا ہے ہم نے اور اس کی جگہ یہ اسٹپنی لگائی ہے بہترین آ گئی ہے رمضان گھماو دیکھو یہ سائز چھوٹا ہے لیکن دکی میں یہ ہی آئے گی اور یہ اوریجنل ٹائر لانا ذرا اس کے ساتھ کمپیئر کرنے کو یہ اب گاڑی اترے گی تو پھر وہی بات ہے کہ یہ آئے گا یہ اس کا اوریجنل ٹائر ٹالو اور یہ اسٹپنی آ گئی ہے بہترین اب اس کو اتار کے دیکھتے ہیں ہاں گھماو یہ اگلے ویل میں فٹ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں ایزیلی روٹیٹ کر رہا ہے ٹائر بریک کیلپرز جو ہیں اس میں یہ رم جو ہے نہیں بھس رہا اس کا مطلب ہے کہ یہ آگے بھی سیٹ ہے آگے بھی صحیح چلے گا اور پیچھے بھی سیٹ ہے تو یہ ہمارا معاملہ کامیاب ہو گیا ہے ویسے ہمارے پاس پنچر کیٹ بھی ہوتی ہیں ٹرابل جب ہم کرتے ہیں تو خیر بہرحال اب ہم نے یہ اسٹپنی بھی ہو گئی ہے ہمارے پاس ویل پانا جیک یہ سارا معاملہ کمپلیٹ ہو گیا ہے کمپریسر بھی ہوتا ہے ہمارے پاس ہیوی کمپریسر ہوتا ہے گاڑی کے ساتھ تو بہت چھوٹا کمپریسر دیا ہوا ہے تو یہ ہو گیا ہے ڈن لپ کا ٹائر ہے یہ ڈن لپ کا ٹائر ہے اس کا اور اس کا سائز کیا ہے 105 90 D12 یہ اس کا سائز ہے